محمد اسمائیل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جامن کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور چونکہ جامن مزاج کے اعتبار سے سرد خوشک حیثیت رکھتا ہے اس کے مزاج سرد خوشک ہوتا ہے تو گرمی کے مریضوں کے لیے گرمیوں کے اندر اس کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے اب کون کون سی بیماری کے لیے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یا کس بیماری کے لیے اس کا زیادہ فائدہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو لمبی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی کارامت انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کا وزٹ کریں آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات بنیں گی خالص روغن بلسان بدر والا اگر کوئی منگوانا چاہتا ہو خالص جنگلی شہد زعافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات منگوانا چاہتے ہو ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں کمزوری کا مسئلہ ہو دل کے امراض کا مسئلہ ہو میدے کے مسائل ہو یا زنانہ اور مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں نصف پوچھنا چاہتے ہیں یا دواء منگوانا چاہتے ہیں ہمارے ویڈس اپ پر رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں تو چلیں دوستو جامن کے کیا کیا فوائد ہیں اور کس بیماری کے لیے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں دوستو جامن غزائیت اور افادیت کے لحاظ سے ایک بہترین اور مکمل غزا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جامن قوت اباہ بڑھاتا ہے بھوک بڑھاتا ہے گرمی کے جو دست ہوتے ہیں اس میں تسکین دیتا ہے اور بند کرتا ہے گرم مزاج والے خواتین و حضرات کے میدے اور جگر کو قوت دیتا ہے خون کے جوش کو دور کرتا ہے جامن کا سرکہ ورم میں مفید ہے جامن تضابیت میں مفید ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے مصفی خون بھی ہے پشاب کی جلن میں مفید ہے میدہ آنٹوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک پاؤ جامن کے سرکے میں تین پاؤ چینی ملا کر شکنجیبین بنا کر صبح شام استعمال کرنا فائدہ مند ہے جلنے سے بنے ہوئے سفید داغوں پر جامن کے پتے خوشک تین گرام پیس کر چوبیس گرام مکھن میں ملا کر بطور مرحم لگانے سے چند روز میں داغ دور ہو جاتے ہیں گرم طبیعت والوں کے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے جامن کی چھال کا جو شاندہ پرانے اس حال اور پیچس میں مفید بتایا جاتا ہے جامن کی گٹلیوں کا صفوف جو سائے میں خوش کر کے بنایا گیا ہو تین گرام سردیوں میں ہمراہ شربت انجبار چانٹ لینے سے ہر قسم کا پیچس دور ہو جاتا ہے رات کو بدخابی کی صورت میں جامن کی گٹلی کا صفوف بارہ گرام صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے جامن کا کھانا آواز کو درست کرتا ہے گلے کو صاف کرتا ہے دست اور پیچس روکنے کے لیے مغز تخم جامن آم کی گٹلی کا مغز حلیلہ سے آم وزن لے کر صفوف بنا لیں تین گرام صفوف پانی کے ساتھ لینا مفید ہے زیابتیس کے مریض کے لیے سائے میں خوش کی ہوئی چھال باریک پیس کر چھ گرام صفوف صبح دوپیر شام پانی کے ساتھ لینا مفید ہے جامن کی گٹلیاں کوٹ کر صفوف بنائیں صبح شام تین تین گرام صفوف پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے زیابتیس کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر پاؤں میں جوتے کا زخم ہو جائے تو جامن کی گٹلی پیس کر لگانے سے جلد آرام آ جاتا ہے سو گرام اگر جامن ہو تو اس میں تقریباً تریاسی شریعہ سات فیصد پانی زیرو پوائنٹ سیون فیصد پروٹین زیرو پوائنٹ ثری فیصد فیٹ زیرو پوائنٹ فور فیصد مادنیات زیرو پوائنٹ نائن پرسنٹ فائبر ایک سو چالیس فیصد کاربو ہائٹریٹ پندرہ میلی گرام فاسفورس ون پوائنٹ ٹو میلی گرام فولاد اٹھارہ میلی گرام ویٹیمن سی اور تھوڑی مقدار میں ویٹیمن بی کمپلیکس پایا جاتا ہے اس میں باسٹھ کیلوریز بھی پائی جاتی ہیں جامن شفائی خوبیوں سے بھرپور پھل ہے اس کا پھل بیج پتے یہاں تک کے چھال تک مفید ہے اور انہیں پروٹین کربو ہائٹریٹ اور کیلشم پایا جاتا ہے جو کسی نہ کسی طبی ضرورت میں کام آتا ہے جامن کے گودے کو خوش کر کے اس کا صفوف بنا کر نظام انہزام کے مسائل میں استعمال کیا جاتا ہے جامن کے درخت کی جڑ کو پانی میں عبال کر گرم پانی جوڑوں کے مریضوں کے جوڑوں پر اگر ڈالا جائے تو آرام ملتا ہے اور درد کم ہوتا ہے جامن کے مزید فوائد مزاج کے اعتبار سے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا سرد خوشک ہے پہلے درجے میں جامن شگر کو کنٹرول کرنے کے لئے مفید ہے گرمی دھوپ اور لوگ کے اثرات کو خاتمہ کرتی ہے پھوڑے پھنسی کو خوشکی کو کنٹرول کرنے کے لئے مفید ہے چہرے کے داغ دبے رنگ دور کرتا ہے اور اس سے رنگت نکرتی ہے میدے اور مسانے کی کمزوری کو دور کرتا ہے بباسیر خونی کو روکنے کے لئے مفید ہے جریان کو روکنے کے لئے مفید ہے مقوی ابابی ہے مادہ حیات کو گھڑا کرتی ہے با کو قوت دینے والی ہے نسخہ شوگر جامن کی چھال یا گھٹلیاں جامن سائے میں خوش کی ہوئی تین تین ماشا صبح شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں پیشاب میں شکر آنے کو فائدہ دیتی ہے اگر آپ کو میدے مسانے کے کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جن لوگوں کا مسانہ کمزور ہو رات کو خوابِ بد یا بغیر کسی خواب کی احتلام ہو جاتا ہو وہ ایسے کریں جامن کی گھٹلی کا صفوف بنا کر تین تین ماشا صبح شام پانی کے ساتھ لیں کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا سوزاک کے لیے نسخہ جامن کا تازہ چھلکہ ایک تولہ آدھا پاو پانی رگڑ چھان کر چینی ملا کر دو بڑے چمچ صبح شام استعمال کروائیں سوزاک دور ہو جائے گا جامن کی چھال کو اتار کر سائے میں خوش کر کے باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیں صبح شام ہمرا پانی چھے چھے ماشا یعنی چھوٹا چائے کا چمچ استعمال کروائیں پانی کے ساتھ سوزاک کے مرض کے لیے بہتر ہے جریان بھی دور کرتا ہے جس کو قطرہ قطرہ پشاب آتا رہتا ہو رک جاتا ہے لکوریہ کے مرض کو بھی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جامن کے اندر بہت سارے فوائد اور منافع چھپا کر رکھے ہیں اس کو استعمال کریں گرمیوں کا موسم چل رہا ہے گرمی کے لیے انتہائی اکسیر کا درجہ رکھتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ گرمی کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں اس کا فائدہ ہوگا اور بہت سارے امراض جو گرمی سے پیدا ہوتے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جامن کے استعمال کرنے سے بیماریوں سے ہماری جان مستقل طور پر چھوٹ جائے گی تو ضرور اس کو استعمال کیجئے گا جو جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں جس احتبار سے بتائی ہے اس احتبار سے آپ اس کو استعمال کریں چاہے ویسے کھائیں چاہے بطور صفوف کے استعمال کریں بطور پاورڈر کے استعمال کریں یا شربت بنا کر استعمال کریں یہ اپنی درجہ اپنی جگہ پر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے تو لائک اور شیر ضرور کریں اور ہمارے جنرل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ شکریہ